موسیقی اللامہ اقبال میرے والد کی ولادت کے سلسلے میں جشن جو ہندوستان اور پاکستان میں منایا جا رہا ہے ظاہر کرتا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں اللامہ اقبال کی کس قدر قدر و منزلت ہے تو جو یقین ہے کہ حضرت اللامہ کی ذات کے ساتھ ہندوستانیوں کی اور پاکستانیوں کی عقیدت انہیں ایک ایسی حساسیت دے رہی ہے جو ایک پل کو حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے درمیان ایک پل کی طرح سے ہیں اور کوئی عجب نہیں کہ مستقبل قریب میں یہ پل ہماری دوستی کو اور زیادہ مستحکم کرے آب جو یا پانی کی بہتی دھار اقبال کے یہاں پیغنبری اور شائری کا سمبل ہے موسیقی نئے ہندوستان کو کشمیر نے دو توفے دیئے ایک پنڈی جواہر لال نہرو دوسرے ڈاکٹر محمد اقبال ہوا ہے گوتند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیئے ہیں انداز خسروانہ موسیقی تین چار سو سال پہلے نہرو کا خاندان کشمیر سے نکل کر اتر پردیش میں بس گیا موسیقی اور کوئی دھائی سو سال پہلے اقبال کا خاندان پنجاب میں آباد ہوا دونوں کو ہندوستان سے شدید محبت تھی اور ہندوستان کی نجات کے لیے دونوں نے سوشلزم کا انتخاب کیا تھا لیکن اقبال کی سوشلزم میں روحانیت ملی ہوئی تھی جس کو اسلامی سوشلزم کہا جا سکتا ہے نہرو نے اپنی انگریزی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے زندگی کے آخری دنوں میں اقبال سوشلزم سے اور زیادہ قریب آگئے تھے اپنے انتقال سے چند ماہ پہلے انہوں نے مجھے طلب کیا وہ بیمار تھے میں نے بہت خوشی سے ان کے حکم کی تعمیل کی ان سے باتیں کرتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ اختلاف کے باوجود ہم دونوں بہت سی باتوں میں ہم خیال تھے میں ان کو اور ان کی شائری کو پسند کرتا تھا سیالکوٹ کے شہر میں نو نومبر سن اکتھارہ سو ستھتر کو ایک معمولی درزی شیخ نور محمد کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا انہوں نے اس کا نام محمد اقبال رکھا اقبال کے والد زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور شیخ نکتھو کے نام سے مشہور تھے وہ عورتوں کے لیے برقوں کی ٹوپیاں سی کر اپنا پیت پالتے تھے خاندان کے باقی لوگ محنت مزدوری کرتے تھے سیالکوٹ کے ایک سرکاری افسر نے انہیں اپنے گھر ملازم رکھ لی لیکن اقبال کی ماں امام بی بی نے اس روپے کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا ان کا خیال تھا انگریزی سرکار کے افسر کی آمدنی میں حرام کی آمدنی شامل ہوگی اقبال کی شائری میں غریبی کی عزت اور محنت کرنے والے ہاتھوں کا احترام ان کی ماں اور باپ کی دین ہے برسوں بعد سن انیس سو اکتیس میں اقبال نے اپنے بیٹے جاوید کے نام لندن سے ایک پیغام بھیجا اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے احسان صفال ہند سے مینا و جام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر شیخ نتھو کے خیالات سوفیانہ تھے امام بی بی بھی بہت پاک طبیعت کی مذہبی خاتون تھی اقبال نے اپنے بچپن میں جو آوازیں سنی ان میں درختوں سے گزرتی ہوئی ہوا اور چڑیوں کے چہچہے تھے فارسی کے صوفی شاعروں کا کلام تھا اور تلاوت قرآن مجید اور یہ ترنم اور آہنگ اقبال کی روح میں رچ بس گیا اور تمام عمر ان کے شیروں کے سانچے میں ڈھلتا رہا اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کے اسکوچ مشن سکول میں حاصل کی اور اسی نام کے کالج سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا انام میں سونے کے تمغے ملے وہاں کے ریجسٹر میں ان کی عمر اٹھارہ سال لکھی ہے ان کے پہلے استاد مولوی میر حسن تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم کا مشورہ دیا تھا پھر وہ اپنی تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے جو پنجاب کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر ہے اقبال گورمنٹ کالج کے ہسٹل میں داخل ہو گئے وہاں سے سن اٹھارہ سو ستان نوے میں بی اے اور اٹھارہ سو ننان نوے میں ایم اے پاس کیا فلسفہ ان کا خاص مضمون تھا جس کی تعلیم ایک بہت اچھے انگریز استاد پروفیسر تومس آرنل نے دی اقبال کو شاعری کا شوق بجپد سے تھا اور وہ اس زمانے کے مشہور شاعر مرزا داغ دہلوی کے شاگرد ہو گئے لاہور میں اقبال کی شاعری جوان ہوئی اس میں ہندوستان کا فطری حسن جھلک رہا تھا ہمارے ملک کے پہاڑ بادل دریا پھول سب شیروں میں ڈھل گئے یہ اردو شاعری کا نیا حمالہ تھا نئی گنگا تھی اس میں حب الوطنی دیش پریم کا نیا احساس تھا لیکن اس حسین ملک کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھیں اقبال کا دل ہندوستان کی آزادی کے لیے تڑپ اٹھا اسی کے ساتھ یہ احساس بھی جاگہ کہ مسلمانوں کے گزشتہ جاہو جلال کو انگریزوں کی لائیوہی غلامی نے خاک میں ملا دیا زلیل اور رسوہ کر دیا ان کی شاعری کے سینے میں نین سے جاکتے ہوئے ہندوستان کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور ایشیا کے مسلمانوں کے دل کی دھڑکن بیٹھی سرزمی دلی کی مسجود دلِ غمدیدہ ہے زلے زلے میں لہو اسلاف کا خابیدہ ہے خابیدہ ہے شاعر کی نظم ترانہ ہندی اسی دور کی یادگار ہے یہ ترانہ آزادی کی جنگ کی للکار بن گیا گاندھی جی نے اپنے ایک اردو خط میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ ترانہ جیل میں سیکڑوں بار گیا ہے سن انیس سو پانچ میں عالی تعلیم کے لیے اقبال لے یورپ کا سفر کیا پہلے انہوں نے کیمبریج یونیورسٹی کے ٹرینیٹی کالج میں تعلیم حاصل کی ان کے استادوں میں میک ٹیگرڈ اور وائٹ ہیٹ تھے پھر میونٹس یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی کچھ دن ہائیڈل برگ میں بھی رہے لندن سے انہوں نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور چند مہینے لندن یونیورسٹی میں عربی کے لیکچرر رہے انہوں نے جی بھر کے یورپ کے علم سائنس اور فلسفے کے جام دیئے موسیقی لیکن جدید یورپ کے سرمایہ داری نظام کو وہ قبول نہ کر سکے اس کی ظاہری چمک دیوز کے نیچے انہیں اس کے زوال کے آسا دکھائی دے رہے تھے سن انیس سو آٹھ میں انہوں نے اس زوال کی پیشین گوئی کرتا تمہاری تحضیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاق نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا یہاں سے اقبال کی شائری میں نیا انقلابی زور پیدا ہوتا ہے میں ظلمتیں شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کاروان کو شرر فشاں ہوگی آہ میری نفس میرا شولہ بار ہوگا جولائی سن انیس سو آٹھ میں یورپ سے واپسی پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر ڈاکٹر محمد اقبال کا شاندار استقبال کیا گیا انہوں نے پنجاب چیف کورٹ میں بیریسٹری شروع کی اور گورنمنٹ کالیج لاہور میں فلسفے کے ایسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے لیکن جلد ہی انہوں نے ملازمت چھوڑ دی اور ہندوستان پر اپنی خودصورت نظموں کا محبت ساری بلاد اسلامیان گورستان شاہی شکوہ حلال ای شما اور شائر حضور رسالت ماب میں فاطوہ بنت عبداللہ رام نانک جلیان والا باق خضر راہ طلوع اسلام اب اقبال کی شائری میں ایک فلسفہ اُبھرنے لگا فلسفہِ خودی جو پہلے ان کی دو فارسی کتابوں میں ظاہر ہوا اسرارِ خودی اور رموزِ بے خودی جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے انسان کی خودی جاکتی ہے تو وہ مکمل ہوتا ہے جب وہ اپنی تخلیقی طاقت سرجناتمک شکتی سے واقف ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خدای شان پیدا ہوتی ہے خدا کی بنائی ہوئی دنیا نامکمل ہے انسان اسے تکمیل کی طرف لے جاتا ہے خدا نے رات بنائی انسان نے چراغ بنایا خدا نے مٹی بنائی انسان نے اس سے پیالے بنانی ہے خدا نے ریکستان اور پہاڑ بنائے انسان نے باغ بنایا سوئی ہوئی خودی پانی کی بوند ہے جسے چڑیاں نگل لیتی ہیں جاگی ہوئی خودی ہیرے کی طرح سخت مضبوط اور خوبصورت ہے جو اپنی ہی جوچ سے جگمگاتا ہے خودی آزادی ہے ظلامی سے خودی آزادی ہے موت سے خودی کو کربلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہندوستان کے دل میں آزادی کی طلب بھی خودی کی بیداری کی ایک جھلک ہے اقبال نے جس کو مرد میدان گاندھی درویش خو کہا اس میں بھی خودی کا ایک جلوہ ہے سنوالی سو سترہ کے روحی انقلاب کو بھی اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی نگاہ سے دیکھا لینن اس خودی کی علامت تھا مارکس اس کا سمبل بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے آف تابے تازہ پیدا بطنے گیتی سے ہوا آسمان دوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک تور ڈالین فطرت انسان زنجیریں تمام دوری جنت کو روتی چشم آدم کب تلک اقبال صرف ہندوستان کے شاعر نہیں تھے صرف ایشیا کے مسلمانوں کے شاعر نہیں تھے وہ آفاقی شاعر تھے رشو قوی اسلام ان کا آئیڈیل تھا قرآن اور مولانا جلال الدین رومی کی مسئلہی ان کا انسپریشن اور انقلاب ان کا پیغام اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو جس کھیت سے دہکا کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو زمین سے اپنی روزی روٹی حاصل کرو اور قبر کے لیے جگہ زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش مت کرو سن انیس سو بیس میں پروفیسر نکلسن نے اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کیا سن انیس سو تئیس میں برطانوی حکومت نے اقبال کو ان کی شائری کے لیے سر کا خطاب دیا وہ سن انیس سو چھبیس میں پنجاب لیجسلیٹف کاؤنسل کے ممبر چنے گئے ان کی زندگی کے آخری پندرہ سال ان کی شائری کے سب سے زیادہ شاددار سال تھے سن انیس سو تئیس میں ان کی فارسی کتاب پیام مشرق شائع ہوئی جو جرمن شائر گیٹے کے جواب میں لکھی گئی تھی اس کے خوبصورت اور طاقتور شیروں میں بیسمی صدی کی بیتاب روح اور صدیوں کی سچائی ہے سن انیس سو چوبیس میں ان کی اردو کتاب بانگے درہ آئی یہ اردو زبان کے سب سے بڑے شائر کے آنے کا اعلان تھا سن انیس سو ستائیس میں ایک اور فارسی کتاب زبورِ عجم شائع ہوئی انقلاب زندہ بات کے نعرے سے برسوں پہلے انقلاب کی آواز اس میں سنائی دیتی ہے دسمبر سن انیس سو اٹھائیس میں انہوں نے مدرس میں اپنے فلسفے پر کچھ لیکچر دیئے جو ری کانسٹرکشن اف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے شائع ہوئے وہ سن انیس سو اکتیس میں دوسری اور سن انیس سو بتیس میں تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شریک ہوئے مہا سے واپسی پر یورپ کی سیر کی پھر اسپین گئے اور غرناطا اور الحمرہ کو دیکھا مسجد قرطبہ پر ایک شاندار نظم کہی اس میں وقت کی سفاکی کا بیان ہے جس کے قاتل ہاتھوں کو صرف عشق روک سکتا ہے عشق جس کا ایک حسین اور خوبصورت اظہار مسجد قرطبہ ہے اسی سال ایک اور عظیم الشان کتاب جعوید نامہ شایع ہوئی ہے اس میں دیش پریم اور سامرہ دشمنی کے ساتھ ساتھ صدیوں کی علمی اور فلسفیانہ سچائی ہے یہ نظم اٹلی کے شاعر دانتے کی ڈیوائن کومیڈی کے انداز میں لکھی گئی ہے اس میں شاعر جلال الدین رومی کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرتا ہے وشوہ متر منصور حلاج غالب شہید سلطان ٹیبو اور دوسری روحوں سے ملاقات کرتا ہے گوتم بدھ زرتوشت حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کا پیام سنتا ہے مغربی سامراج مقابلے میں اسلام کا تصور پیش کرتا ہے اور زمین پر رہنے والوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ انسانیت انسان کی عزت کرنے کا نام ہے کافر اور مومن دونوں خدا کی مخلوق ہیں سن انیس سو چوتیس میں اردو نظموں کا نیا مجموعہ بال جبریل شایع ہوا اس کے پہلے صفحے پر بھرتری ہری کا شیر ہے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازو دی ایسا ان نظموں میں اقبال کی آواز شائرانہ نہیں پیغمبرانہ ہے جولائی سن انیس سو چھتیس میں ان کی زندگی کی آخری کتاب ضرب کلیم آئی یہ سامراج کے خلاف مکمل اعلان جنگ ہے اسی سال ان کی دو فارسی بسنویان آئیں پسچے بایت کر اور مسافر مسافر چند سال پہلے سفر افغانستان کے وقت لکھی گئی تھی ان میں بھی آزادی کا پیام ہے آخر عمر میں وہ انگریزی میں ایک لمبی نظم لکھنا چاہتے تھے The Book of an Unknown Prophet لیکن بیماری نے محلت نہ دی موت کے ہاتھ ان کی طرف بڑھ رہے تھے بیس اپریل سن انیس سو اور تیس کو بسر پر لیٹے لیٹے انہوں نے اپنے فارسی کے دو شیر پڑھے کھویا ہوا نغمہ واپس آئے گا یا نہیں حجاز کی تھنڈی ہوا پھر چلے گی یا نہیں اس فقیر کی زندگی کے دن ختم ہوئے کوئی دوسرا رازوں کا سمجھنے والا آئے گا یا نہیں اکیس اپریل کو جب ان کی شہرت اور مقبولیت کا سورج پوری آب و تاپ سے جگمگا رہا تھا اقبال کی آنکھیں بند ہو مرنے سے چند منٹ پہلے انہوں نے کہا تھا میں مسلمان ہوں میں موت سے نہیں ڈرتا میں مسکرا کر موت سے ملوں گا جنازے میں ہزاروں آدمی شریف ہوئے اور قبر لاہور کی بادشاہی مسجد کی سنیوں کے نیچے بنائی گئی سارے ملک نے ان کا سوب منایا گرو دیو ٹیگور نے میسس سروجنی نائیڈو نے جواہرلال نہروں نے محمد علی جنہ نے سبحاش چندر بوس نے محبت اور آسووں میں ڈوبے ہوئے پیغام دیئے اور اپنے سر عدب سے جھکا لیے مٹی نے اس چراغ کو چھپا لیا لیکن اس کی روشنی آج تک پھیل رہی ہے چراغے لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن مجھ کو پھر نرمہ پہ اکسانے لگا مروے چمن پھر چراغے لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن موسیقی